اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبجنوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا اے ایمان والو جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تُو مسلمان نہیں تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت تیری غنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں اور وہ کے راہِ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیرت دی ہے اس کی طرف سے درجہ اور بخشش اور رحمت اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے فَأُلَئِكَ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا وَفُورًا تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف فرمائے اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَامًا كَثِيرًا وَسَعًا اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف حجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا الرَّحِيمًا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَدَقَ اللَّهُ الْعَوِيمِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرین چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے ہیں رب العالمین جلہ وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب کو آج کے دن اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے اور جو نیکییں ہم کر پائیں رب العالمین انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والوں کو بہت بلند مرتبہ دیا جاتا ہے ایک دن ایک شخص آیا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا صحابہ کرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبے والا آدمی ہے تو جب وہ چلا گیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس طرح سے پڑھتا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے اچھے انداز سے یاد کیا جائے اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے تو وہ اللہ تبارک وطالہ کے محبوب بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں آئیے محبت کے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 مدلی چینل کے ناظرین آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے انسان بہت کثیر الجہاد موضوع ہے قرآن کریم نے انسان کے اعتبار سے اس کی تخلیق کے اعتبار سے اور بہت سارے اعتبارات سے گفتگو کی ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے سلسلے میں شامل بھی کریں گے اور بہت ساری جہاد انشاءاللہ آج سننے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین جلہ وآلہ کی ان آیتیں جو ہماری طرف آتی ہیں اس کی رحمتی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں اس ساری چیزیں انسان سے ایک چیز کا سوال ضرور کرتی ہیں ایک چیز کا تقاضی ضرور کرتی ہیں وہ تقاضی یہ ہے کہ انسان شکر گزار بنے انسان کو نعمتوں کے حوالے سے اگر ارد گرد نظر دوڑائے بلکہ اپنی ذات میں ہی غور کرے تو اللہ تبارک وطالعہ کی اتنی نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ دنگ رہ جائے گا زبان ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس میں قوت نتک بھی عطا فرمائی ہے بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اور یہی ذائقے کو چک بھی سکتی ہے ناکھے سے ہم خوشبو بدبو کا احساس کرتے ہیں ساتھ ساتھ سانس لینے میں ہماری معاون ہے ہماری آنکھیں ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے گرد کتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں کتنی سنسٹیو یہ بنائی ہے کہ کوئی چیز فوراں سے اس کی طرف آگے پڑھے تو اس کے گرد یہ پلکیں اپنے اندر اس پتلی کو چھپا لیتی ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ نے ایک اس کو صلاحیت دی ہے چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی اسواب اللہ تبارک وطالعہ نے بنا ہے یوں انسان اپنے آپ میں اپنی ذات میں غور کرتا چلا جائے تو ایک ایک عوضم میں اس کو رب العالمین جلہ وعالہ کی کئی کئی نعمتیں نظر آئیں گی جس سے اللہ تبارک وطالعہ کی جتنی محبت زیادہ ہو جس کو حقیقتِ اشیاء کا جتنا علم ہو وہ اتنی زیادہ جہاد شکر کے لیے بھی نکال سکتا ہے اس میں رب العالمین جلہ وعالہ کی نعمتوں کو بھی دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ عزوز سلسلے میں گفتگو آگے شامل رہے گی عاصف مدن ادامت برکاتوں علالیہ ہمارے حساس صاحب بھی ماشاءاللہ دائن جانب ماشاءاللہ مولانا سید ساقب حسین شاہ صاحب موجود ہیں زوک عفضہ کلام ہمیں سناتے ہیں انشاءاللہ عزوز اللہ آپ سے کلام بھی سنیں گے اور میں سمجھتا ہوں بلا تاخیر ہم کلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عمر بھائی ہمیں کیا سنا رہے ہیں جی عمر بھائی صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی صلو اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلم علیہ حبیب اللہ صلو اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلم علیہ حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تنوا تیرا اور تیری سنکار میں 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 یا رسول اللہ تیری سنکار میں سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشد نبی کے تیری سنکار میں 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 تو جنت کی سنت دینے کے لیے روزے پہ بولایا پرتے ہیں جنت کی سنت دینے کے لیے روزے پہ بولایا پرتے ہیں جنت کی سنت دینے کے لیے روزے پہ بولایا پرتے ہیں مخلوق کی بگڑی بندی ہے کالک کو بھی پیارا جا جا ہے مخلوق کی بگڑی بندی ہے مخلوق کی بگڑی بندی ہے کالک کو بھی پیارا جاتا ہے جب بہرے دعا مہاں بھوپے خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہرے دعا مہاں بھوپے خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہرے دعا مہاں بھوپے خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں اور اے دولت انفاں کے مغتو اس در پہ چلو جس در پہ سدا اے دولت انفاں کے مغتو اس در پہ چلو اس در پہ سدا دن رات فزان رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں دن رات فزان رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں دن رات فزان رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں شاد شاد نکاح سوالی ہے لبوں پر اطلاع ہے ہاتھ میں روزے کی جانی ہے نکالا کب کسی کو پر پر فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے اے دولت انفاں کے مغتو اس در پہ چلو اس در پہ سدا دن رات فزان رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں دن رات فزان رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں قربان میں ان کی بخش شر کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں بین ماں کے دیا بین ماں کے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدق ایمان ملا ان کے صدق رحمان ملا ان کے صدق رحمان ملا ان کی صدق عرہ جا ہم نے پایا نہیں دن رات ہزار رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں دن رات ہزار رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں گردہ بے بلا میں پھسکے کوئی تیم پاک کی طرف جب تکتا ہے گردہ بے بلا میں پھسکے کوئی تیم پاک کی طرف جب تکتا ہے تو سلطان مدینہ خد آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں سلطان مدینہ خد آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں اور ہے شغل ہمارا شاموں سہے 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 درد عصمق پر کہ مہمل میں رسولِ اکرام کی ہم ناتف سنایا کرتے ہیں محبن میں رسول اکرم کی ہم نہ تسونایا کرتے ہیں جو عشق نبل کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے اور محبت نصیب فرمائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی موضوع پر کلام چل رہا ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ چلتا چلا جائے پڑھنے والا کلام پڑھتا چلا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی یاد سے دل آباد رہے اللہ تبارک وطالہ حضور کی حقیقی سچی محبت نصیب فرمائے اور یہی محبت انسان کے لیے جانِ ایمان ہے کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ ہی اصلِ کائنات ہیں وجہِ کائنات ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے یہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ رب العالمین جللہ وآلہ کے محبوب ہیں پیارے ہیں ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا ایک نام بیان کیا گیا اور اس حصہ وہ نام تھا اسم اللہ اللہ کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا یہ نام بیان کیا گیا ہے حضور کے اسمہ میں بیان کیا گیا اسم اللہ حیرت ہوئی تو وضاحت مجھ کی لکھا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اسم جو ہوتا ہے نا نام جو ہوتا ہے نا وہ ذات پر دلالت کر رہا ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات وہ ہے جو اللہ تبارک وطعالہ کی ذات پر دلالت کرنے والی ہے تو اس لیے علماء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ناموں میں ایک نام اسم اللہ لکھا کہ یہ وہ ذات ہے جو اللہ تبارک وطعالہ کی ذات پر دلالت کرنے والی ہے اور رب العالمین جلہ وآلہ نے خود حضور کو برہان ارشاد فرمایا ہے مالک کریم ہم سب کو عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی سچی محبت نصیب فرمائے انسان جو ہمارے سلسلے کا ایک ٹاپک ہے آپ اس ٹاپک کو کیسا لیتے ہیں کتنا وسیع ہے یہ اور کن کن جہاد پر اس پر گفتگو ہو سکتی پہلی بات تو یہ کہ انسان کا موضوع ہے اور انسان ہی اس موضوع کو بیان کر رہے ہیں انسان ہی سن رہے ہیں اور انسان ہی اس پر کمنٹس کریں گے فیڈ بیک دیں گے تو انسان رب تعالیٰ کی وہ مخلوقہ جی ہے اشرف المخلوقات کہا جاتے ہیں اور رب کریم کی تخلیق میں سے انسان وہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تو یہ انسان کی عظمتیں ہیں اور رب تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس میں جو انسان کو تخلیق کیا گیا اب انسان کی پہ جو تخلیق کے جو مراحل ہیں اس کا بھی بیان قرآن پاک میں ہوا کہ کس کس مرحلے سے گزر کر یہ دنیا میں آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اب انسان کی زندگی کے لیے اس کے رہنے کے لیے مجھے اما ہوا کی تخلیق یاد آگئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے ان کو بنایا گیا تاکہ ان کی رفیقہ بنے جا بات تو رب تعالیٰ نے انسان کی ہر ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی ماں کے پیٹ میں جس جس چیز انسان کو ضرورت ہے اس کو خوراک کس طرح پہنچنی ہے اور اس حصے میں کہ جہاں سے باہر سے کوئی ہوا وغیرہ کوئی معاملہ نہیں تو وہاں پر بھی یہ وقت گزارتا ہے اور وہاں پر یہ زندہ رہتا ہے یہ میرے رب تعالیٰ کی شان ہے وَقَادِرُنْ عَلَىٰ كُلِّ شَئِمْ ہمارا رب ہر شئے پر قادر ہے اچھا پیدا ہونے کے بعد دنیا میں انسان زندگی گزارنے کے لیے مختلف چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے مختلف چیزوں کا محتاج ہوتا ہے اور رب تعالیٰ نے اس کو رشتے بھی عطا کیے کہ باپ ہے دادا ہے والدہ ہے دادا دادی ہیں پھر یہ جون جون بڑھتا ہے اب بچہ ہے بچے کو اگر گھر نصیب نہیں ہوگا تو وہ بچہ بور ہو جائے گا کہ اس کو پھر اپنے جیسے بچے بھی چاہیے ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے جیسے کی طرح مائل ہوتا ہے تو جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے جیسے کی طرف مائل ہوتا ہے تو بچہ بھی اپنے جیسے کی طرف مائل ہوتا ہے پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر اس کو دیگر ضروریات ہوتی ہیں تو کھیلونوں میں بھی اس کا بدل جاتا ہے پہلے چھوٹے کھیلونوں سے کھیلتا ہے تھوڑا بڑا ہونے کے بعد ان کھیلونوں کو وہ ہاتھ میں نہیں لگاتا آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ تو ایک وہ ہے جو ایک سوشل لائف دی گئی پھر انسان کو ضروریات مفت میں حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے اس کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو مال خرچ کرنے کے لئے وہ چیزیں حاصل کرنے کے لئے جو ضرورت زندگی ہیں اس کو مال کمانا پڑتا ہے تو یہ ایک سوشل ٹاپک بالکل اس کا الگ ہے یہ سماجی اعتبار سے پھر اسی کے اندر معاشی چیزیں بھی آ جاتی ہیں پھر آ جاتی ہیں ایک طبی چیزیں کہ انسان پیدائش سے لے کے موت تک طبی معاملہ تو اس کے ہوتے ہیں یا تو وہ صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا تو یہ کبھی بیماری زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے کبھی تعداد میں بڑھ جاتی ہے کبھی تھوڑی ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ اس کا چلتا رہتا ہے تو انسان کے اپنے دیمینشن پوچھیں دیمینشن تو بہت ساری پھر پھر اس کا انسان کا جو بیہیوئر ہے اس کا رویہ اس کا کردار اس کی سوچ یہ سب چیزیں اس کو معاشرے کے اندر رہنا سکھاتی ہیں اور پھر دنیا میں وہ جس طرح کا رویہ رکھے گا اسی انداز سے اس کو ثواب یا عذاب ملے گا رب تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے چلے گا خالد بھئی تو وہ پھر آخرت میں نجات پائے گا اس کو سعادتیں ملیں گی اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی یہ رویہ میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے بولنے کا انداز کیا اس کے چلنے کا انداز کیا اس کے بیٹھنے کا انداز کیا اس کے کھانے کا انداز کیا اس کے دیکھنے کا انداز کیا اس کے سننے کا انداز کیا ہے اس کے گھر میں داخل ہونے کا انداز کیا گھر سے باہر جانے کا انداز کیا اس کے اندر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب وہ خوش ہوتا تو کیا کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے سکھائی ہوئی ہیں الگ ایک مستقلن ٹاپک ہے انسان اور اس کا رویہ تو یہ سارا آپ یوں دیکھیں تو بہت ساری ہو جائیں تو یہ دیمنشن ہے انسان جتنی انسان کی زندگی میں گساتے ہیں اتنا ہی موضوع کے اندر گساتے ہیں لیکن میں اب سمجھنے کے ایک خاص حصے کی طرف آتا ہوں کہ رب تعالی نے انسان کو بنایا انسان کی دیمنشن مختلف ہے تو ہم اس کے جسم کے اوپر تھوڑا آ جاتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی پورا ایک رسالہ لکھا وہ تقریباً کوئی پانچ سے چھ صفات ہیں اس کے اس رسالے کو پڑھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ رب تعالی نے ہمارا جو جسم بنایا ہے تو اس جسم کے اندر جو جو چیزیں ہیں اگر تھوڑا سا ہم ان پر غور کریں تو ہمارا رب عزوجل سے جو محبت ہے کا معاملہ وہ بڑھ جائے گا ہمیں فخر فیل ہوگا ہمیں وہ یعنی کہ محبت بڑھے گی کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا اس کی عبادت زیادہ کریں گے ہم تو رب تعالی نے تو بنایا لیکن ہم تھوڑا احساس کریں تو جسم کے اندر آپ سب سے پہلی چیز لے لیجئے کہ انسان کے سارے جسم کے اوپر ایک خال دی گئی ہے اب میں تھوڑا یہ اس انداز سے لے کے چلوں گا شاہ جی کے یہ دیگی اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا امام غزان نے بڑے پیار انداز میں لکھا ہے میں تھوڑا تھا اس کو اپنی یاد داشت کی بنا پر عرض کرتا ہوں تو یہ خال اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا وہ ہوتا جو باز اوقات اگر خال اکھڑ جائے حادثے وغیرہ میں یا کوئی زخم لگ گیا وہ خال اکھڑی اس خال کے اکھڑنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے جو دیکھنے میں کرہات ہوتی ہے جو خود جس کے ساتھ گزری اس کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے رب تعالی نے ہمیں وہ خال عطا کر کے ان ساری پریشانیوں سے بچا لیا اور اس پر خال کے اندر مختلف کلر رکھے اس کے اندر ورائیٹی ہے ایک ہی کلر کی چیزیں یہ ہماری یہ بھی نفسیات ہے کہ ایک ہی کلر کی چیزیں دیکھ دیکھ کے ہم بعض اوقات وہ کہتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں یہ اکتہ ہڑ بھی آ جاتی ہے تو اسی بنا پر کلر چینجنگ بھی ہوتی رہتی ہے ہمارا سیٹ ہے جیسے کھلے آنکھ سلے علاہ کا کہتے کہتے تو یہ بھی بدلتا رہتا ہے تو سکرین کے اوپر جو ہے وہ منظر بھی بدلتے رہتے ہیں اگر آپ دو گھنٹے تک ایک ہی کیمرے سے ایک ہی ویو رکھیں گے آپ بتائیے کیا ہوگا تو مجھے انہی لوگوں نے یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں یہ بتائیں شاید تھرٹی سیکنڈ غالباً کہ تھرٹی سیکنڈ تک آپ ایک منظر سکرین پر دکھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بدلنا ہوگا کہ سیکنڈ کی مقدار جو کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن بہاراً بدلنا پڑتا ہے اس کو اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں سکرین مجھے تھوڑا سائٹ سے نظر آ رہی وہ بدل رہی ہے تو یہ ہے تو کلر سکن کے اچھا اب اس میں زینت بھی ہے جسم کی یہ چہرے پہ بھی خال ہے ہاتھوں پہ بھی ہے پاؤں پہ بھی ہے تو اس خال میں آپ دیکھ لیں کہ ہاتھوں کی پشت پر بال کسی کے ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے ہیں بعضوں کے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے بال ہوتے ہیں اب جیسا اس کا جسم علاقے کے اعتبار سے بھی بدل جاتا ہے اس کے جناب قبیلے کے اعتبار سے بھی بدل جاتا ہے اس کی آب و ہوا کے اعتبار سے بھی بدل جاتا ہے اباؤ اجداد کے اعتبار سے بھی بدل جاتا ہے اور بالوں کا قدر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے اب یہ ساری ایک خال دے دی گئی اچھا اس کے بعد سب سے پہلی چیز وہ ہے انسان آنکھ کو ملے خال کے عنوان پر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خال دیکھیں کہ کیسی پروٹیکشن ہے بندے کی اگر یہ نہ ہو خال ہٹنے کے بعد جیسے آپ نے ایک تصور تصوراتی طور پر بیان کیا کہ خال ہٹ جائے تو گوشتہ کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بندہ مختلف چیزوں سے بچا رہا ہوتا ہے وہاں ہوا چلے گی گرد اڑے گی تو وہ بیٹھ رہی ہوگی جراسیم آئیں گے جراسیم آئیں گے انسان کو وہ پریشان کرے گی تکلیف میں مبتلا کرے گی اب انسان اس کو ہٹائے گا تو اپنے جسم کو اور چھیلے گا لیکن یہ خال ہے اس پر اگر گرد پڑتی ہے اور انسان گرد ہٹاتا ہے اس لیے دھول جاتی ہے آرام سے وہ صاف ہو جاتی ہے پانی سے دھولیتا ہے کچھ کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انسان کے لیے ایک آسان معاملہ فرماتا ہے انسان جب ایسی جگہ سے آئے جہاں گرد دھوان وغیرہ کا معاملہ اب گھر پہنچ کے جب وہ نہاتا ہے گھصل کرتا ہے تو کیسا فریش ہو جاتا ہے اب اس خال کے اوپر ہی نا وہ سارا کچھ دھول گیا اب آرام آیا اب روزے میں ہے تو روزے میں اگر گھصل کر لے تو اس کو ٹھنڈک فیل ہوتی تو روزہ گزارنا گزارنا پورا گھرنا قدر آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے تو یہ خال کا اب میں آنک پر آ رہا تھا آنک پر یہ ہے کہ آنک کے باہر جو ہے پلکیں اللہ تعالیٰ نے آتا فرماتا یہ گیٹ وے ہے اگر اس کے اندر کوئی باریک ذرہ آنے لگے یا مچھر آنے لگے بائیک چلاتے ہو وہ بھی کئی دفعہ شایدی آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا کہ ہم چلا رہے ہوتے ہیں خود با خود پتہ نہیں سیکنڈ کے کوئی ہزارویں حصے میں آنک ایسے بند ہو جاتی اور ایک مچھر آگے بلکل لگتا ہے آنک کے اندر نہیں جاتا یہ کون ہے جو اس مچھر کو آنک کے اندر گزرنے سے روک رہا ہے جو اس ذرے کو آنک کے اندر گزرنے سے روک رہا ہے یہ رب تعالیٰ نے ہمیں پلکیں جو عطا کی ہیں یہ وہ ہیں اچھا پلکوں کے اندر یہ ہے کہ آنک کی زینت بھی ہے چہرے کی رونت بھی ہے اور پلکوں کی ایک جو لمبائی ہے اس کے اندر بھی ایک حسن رکھا گیا ہے اوپر کی پلکیں جو ہیں وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں اور اتنی نہیں بڑھتی ہمیں بال کاٹنے بڑھتے ہیں ہمیں پلکیں نہیں کاٹنے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک توازن رکھا ہے یہ بڑی کامن چیز لیکن اس کو کبھی اس تصور سے غور کریں کہ یہ داری کے بال ہیں ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں سر پر بال آ رہے ہیں یہ بڑھ رہے ہیں یہ ان کو سیٹ کرنا پڑھ رہا ہے لیکن پلکیں ہیں وہیں کی وہیں ہیں جیسی ہیں بھووں کے بھی کلرز تبدیل ہو جاتے ہیں جب عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کا بھی سفیدی آ جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے قربہ اچھا وہ جو ذرہ وغیرہ آتا ہے یا جو مچھا رہا آتا ہے اس کو جو روکتی ہے وہ اوپر والی پلکیں بند جو ہوتی ہے اوپر والی ہوتی ہے اب یہ اس شیپ میں ہوتی ہے ایسے جب یہ بند ہوتی ہے ایسے ہو جاتی ہے اب وہ چیز جو بھی آتی ہے وہ ٹکرا کے یہاں سے ادھر نکل جاتی ہے اچھا اب نیچے والی وہ چھوٹی ہوتی ہے اب ان کا کام بڑا پیارا امام غزالی نے شمار کروایا آنسو آتا ہے نا تو یہ نمکین ہوتا ہے دھو دیتا ہے آنکھ کو قدرتی طور پر اور پھر یہ آنسو نکلتا کہاں سے نچلی جگہ سے اور یہ جو نچلی بال ہیں ہمارے پلکوں کے نیچے والے جو بال آنکھ کے یہاں سے وہ پانی نکلنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے کہ وہ پانی یہاں سے لے کے یہاں تک آنکھ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک وہ پانی بڑے آرام سے باہر نکل جاتا ہے ہمیں آنکھ کے اندر ٹیشو نہیں لگانا پڑتا ٹیشو پیپر سے ہم آنکھ اندر ساف کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہوتے ہم آنکھوں میں اگر پانی ڈالیں بھی تو پانی از خود ہی باہر نکل جاتا ہے تو یہ پلکوں کی بتایا امام غزالزی رحمت اللہ علیہ نے سبحان اللہ اچھا اسی طرح سر کے بال سر کے بالوں کو بڑھنے والا رکھا اس میں جیسی وضع اختیار کرنی کرنی چاہیں جیسی صورت اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہم آدھے کانوں تک رکھ لیں ہم کانوں کی لو تک رکھ لیں ہم اتنے لمبے رکھ لیں کہ کندوں کو چھو جائیں نیچے نہ ہوتا تو یہ بالوں کے اندر جو نے فلیکسیبیلیٹی جیسے کہتے ہیں ایک لچک ہے آپ بڑھیں گے کاٹیں گے پھر بڑھیں گے ایسا اگر نہ ہوتا کہ یہ بڑھتے ہیں نا شاہ جی تو کیا ہوتا یہ دفعہ کٹ لیے تو پھر وہیں ہی رہتے ہیں اچھا بازوں کو شاید خوشی ہوتی کہ وہ اچھا کٹوانے نہیں بڑھ رہے کہ بال کٹوانے کے لیے بھی تائم نکالنا بازوں کے لیے آزمائش ہو جاتے ہیں اور جہاں کٹوانے جاتے ہیں وہاں پھر وہ تیار بیٹھا کہ جراب آئیے اور فوراں ہمیں سیڑ دے دے اور ہمارے بال کٹے اور یا گھر میں ہم خود کٹے وہ تو ایک الگ بات ہے بات کٹتے بھی ہیں میرے سننہ نے خود کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں گھر پر ہی بال کٹوانے لیتا ہوں دلفیں بنوا لیتا ہوں تو وہ جو وہاں انتظار کرنا پڑتا وہ رہ جاتا تو یہ بالوں کے اندر بھی یہ رکھا گیا اچھا ایسا داڑی کے اندر بھی رکھا گیا بڑھنے کا پھر ہم ایک مٹھی صرف زائد جو بال ہیں ان کو ہم کاٹنے ہیں تو ان سارے چیزوں کا رکھا گیا بال بڑھتے ہیں بندہ انسو ترشوہ لیتا ہے نہ ترشوہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے بال بکھرے ہوئے رکھنے اور جو اس کو نہ سوارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے نا پسندیدگی کا اظہار فرمایا فرمایا جس کے پاس یہ ہیں اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کا اکرام کرے اکرام کرے عزت دیں اب اکرام یہی کہ ظاہر کہ جب آپ کسی کا اکرام کریں گے کسی کا لحاظ کریں گے کسی عزت سے مراد اس کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اس کے شایان شان ہیں سب بالوں کا اکرام یہ ہے کہ اس کو سوار کے رکھا جائے حالی حضر رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت ایسا نہ ہو کہ جناتی صورت بنا رہے ہیں جناتی صورت مراد یہ ہے کہ وہ بال بکھرے ہوئے مٹی پڑی ہوئی ہے کوئی کنگی نہیں کوئی اس کو صاف نہیں کر رہا اور نہ ایسا کہ مرد جو ہے ہر وقت مانگ چوٹی میں گریفتار رہے یعنی وہ ہر وقت کنگی پکڑے اور شیشہ پکڑے اور وہ لگا ہی رہے یہ نہ کرے تو خیر الاموری اوساطفہ کے لفظ مجھے بڑے پیارے لگے کہ امور میں سے کاموں میں سے بہترین کام وہ ہے جس میں میانہ روی ہو درمیانہ پن ہو یہ صرف آنکھ اور پلکوں کا میں نے امام غزالی رحمت اللہ کی تاریخ روشنی میں بیان کیا ہے آگے بھی انشاءاللہ تفسیر بیداوی میں قاضی بیداوی رحمت اللہ نے انسان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انسان جو ہے یہ عالم صغرہ ہے اور یہ ساری کائنات یہ عالم میں کبرا ہے اس عالم میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسانی وجود میں رکھی ہیں اور اس کو کیسے کیسے بیان فرمایا ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ہمارے موں میں ایک زبان ہے اس زبان میں کبھی آپ دیکھیں کسی اچھی اس کا آپ نام سنیں کوئی اچھی ڈیش جو کھانے کی ہو تو ایک محورہ بولا جاتا ہے کہ میرے موں میں پانی آ گیا یہ موں میں پانی آ جانا ویسے تو محورہ ہے لیکن حقیقتا بھی ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے زبان کے نیچے دو جگہ ہیں بالکل جہاں سے زبان اپنے موں میں زبان کھلتی ہے تو اس کے ساتھ جب یہ نیچے والے حصے سے اٹیچ ہوتی ہے تو اس کے دونوں سائیڈوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا احتمام فرمایا ہے ایسا نظام رکھا ہے کہ وہاں گلینڈ سے پانی نکل رہا ہوتا ہے وہاں پانی خود بخود بڑھ رہا ہوتا ہے جو لعاب بنتا ہے ہمارا اور مختلف چیزوں میں اس کے ذریعے سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گویا یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں میں چشمے جاری فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود میں زبان کے نیچے سے یہ تشمے جاری فرمایا جو خشک نہیں ہوتے وہ مسام اور وہ ہلکا ایک چیز ہے کہ شریعان بلکل باریک سا ایک پائپ ہوتا ہے تو یہ لعاب وہی جو آپ نے کہا کہ اتنی بڑی نعمت کھانا ہم کھائیں اور یہ لعاب اس کے ساتھ شامل نہ ہو اور یہ اللہ تعالی نے پوشیدہ رکھا ہے اگر یہ دوبان کے اندر نہ ہوتا میں وہی بتا رہا نے اس کے عقص بنا بنا کہ میں انشاءاللہ واضح کرنے کو کوشش کروں گا آپ یہ دیکھیں نیوالہ اگر باہر ہوتا اس کو اگر لعاب سے پہلے مکس کرنا پڑتا تو کراہت ہوتی خود کو بھی دیکھنے والوں کو بھی اب نیوالہ لیا اور اندر چلا گیا اب موں کے اندر آپ اس کو چبا بھی رہیں اور اندر وہ لعاب اس کے ساتھ مکس ہو رہا ہے نہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہ سامنے والے کو نظر آ رہا ہے کوئی کراہت نہیں لیکن یہ ہے ضروری اس غزہ کے لیے نیچے گلے کے اتارنے کے لیے حازم لعاب بھی ہوتا ہے کہ وہ لعاب جب مل جاتا ہے نا اس چیز کے ساتھ جو ہم کھاتے ہیں وہ جب پیڑ میں جاتا ہے تو پھر میں دیکھو اس کو حضم کرنے میں آسانی رہتی ہے پھر یہی لعاب کھالی تو بھئی موارے بولنے میں کام آتا ہے اب جب بول رہے ہیں نا لوگ تو صرف نوٹ گننے میں کام آلا رہے ہیں اللہ ہو جی جی وہ تو اثر میں باہر نکالنا پڑتا ہے بعضوں نے تو رکھا ہوتا ہے فروم کے ساتھ پانی بھی رکھا ہوتا ہے وہ گنتے آپ تو جدید صورتیں بھی آگئی وہ مشین کے ذریعے بھی گن لیتے ہیں لیکن بعضوں کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح گنے گنے گے نہیں گنے ہم خود گنیں گے اللہ کے مندلہ غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال یہ پروفیسر تھا تو اس کا یہ پروبلم تھا کہ اس کا لعاب بننا بند ہو گیا تھا کم ہو گیا تھا بہت اب وہ لیکچر دینا ہوتا تھا اس کو اب وہ لیکچر دینے کے لیے اس کو اتنی دکت ہوتی تھی بولنے میں اب جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اور جو ایک رمانی کے ساتھ ہمارے مبلغین یا جو بھی شخص کلام کرے اس کے پیچھے وہ چیک کرے اس کا لعاب ایک خاص مقدار سے بنتا ہے اگر خالد میں لعاب زیادہ بن جائے ہم کوئی ایسی چیز کھا رہے ہوں جو زیادہ لعاب لانے والی ہے وہ کھانے کے فوراں بعد اگر ہم کلام کرنا چاہیں تو وہ لعاب ایسے ہم کریں گے کہ یار یہ پہلے کم ہو جائے پھر ہم بات کریں گے بچے بات یہ کام کرتے ہیں انہیں پوچھو نا کیا تو وہ ٹوفی کھا رہے ہو تو ٹوفی اندر گزارنے کے بعد پھر اس کو پہلے خوش کریں گے پھر اس کے بعد بات کریں گے لعاب کی خاص مقدار ہے جو بولنے میں کام آتی ہے ہمارے موں کے اندر زبان کے حصے کو تر کرتی رہتی گلا کرتی رہتی جس کی وجہ سے یہ زبان چلنے میں کام آتی ہے بولنے میں کام آتی ہے یہ ہے ہمارے رب کی عطا ہمارے رب کی نعمت ہمارے رب کی قدرت یہ ہے ہمارے رب کی احسانات اے ایسی ایسی جو جس چیز کی ضرورت تھی رب تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر وہی چیز پیدا کر دی اور یہ مفت میں اور جس کا پانی موں کا خوشک ہو جائے لعاب اس کو جو دوائیاں کھانی بڑھتی ہیں اس کو جو پھر ترپیز کرنی بڑھتی ہیں یہ وہی جانتا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین جل اللہ وعالیٰ نے اپنی خدرت کی نشانیاں ہمارے جسم میں رکھی ہیں اور مدنی شانل کے ناظرین بندہ ان پر غور کرتا ہے اور ان کو ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات اس نے جن نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ہم ان میں غور کریں اور دیکھیں ہمارا مالک ہمارا خالق ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہم پر کتنا مہربان ہے اس نے کتنا پیار فرمایا ہے ہم سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعاب یا تراوٹ ایک خشکی اور ایک تری جہاں جس جگہ کو خشک ہونا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خشک رکھی اللہ اور جس جگہ نے تراوٹ کے ساتھ ہونا تھا اگر آنکھوں سے یہ تراوٹ آپ دیکھیں کبھی آنکھ کو زوم کر کے یا آئینے میں بہت قریب آ کر دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی آنکھوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے جو چل رہا ہے اور یہ پانی اگر خشک ہو جائے تو ہمیں پھر پلک جھپکنے میں پرابلم ہوگی اور کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے اور جن کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے اس سے بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے گویا چیرہ لگ رہا ہے جسم میں جب آنکھ کو صرف بند کرنا ہوتا ہے کسی کی پتلی تھہر جاتی ہے وہ پانی نہیں بنا رہی ہوتی اتنے پرابلم میں آ جاتے ہیں کہ لاکھوں روپے کے علاج کرواتے ہیں اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اسے کیسا اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ جو بات کی نا مجھے واقعہ یاد آگئے یہ واقعہ ریال ہے نا وہ ہے باہر کا ہے وہ غیر مسلم تھا لیکن وہ واقعہ ہے برتناک وہ یعنی سمجھنا کہ اس وقت بھی یہ آج سے کوئی تیس چالیس سال پہلے کی بات ہے اس وقت بھی وہ دنیا کے امیر ترین آدمی میں سے ایک تھا اور بہت بڑی اس کی فرمے تھی لیکن اس کے ساتھ ہوا کہ وہ ایسی بیماری کا شکار ہو گیا کہ پلک نہیں جھپک سکتا آپ نے ابھی پلک جھپکنے کا ذکر گیا مجھے واقعہ یاد آگیا پلک نہیں چھپک سکتا تھا ظاہرہ اس نے کیا کیا علاج کے لئے کوشش نہیں کی ہوگی پھر ہوا یہ کہ اب جیسے صبح ہوتی تو اس کی پلکیں اٹھا کر یہاں پہ ٹیپ لگا دی جاتی وہ بھی ایسے غیر محسوس انداز میں پتہ نہ لگے اب وہ دن بھر جو ساری مسروفیت اپنی کرتا رہتا اور شام کے وقت رات کے وقت جب سونے کے لئے لیٹتا تب وہ اس کے جو نوکر وغیرہ تھے وہ اس کی ٹیپ ہٹا دیتے آپ پلکیں آنکھوں پہ آ جاتی اس سے پوچھا گیا کہ اتنا تم نے مال کمایا یہ وہ کوئی ایک خواہش ایسی ہو جو تم پوری کرنا چاہو اور نہیں اس نے کہا میں اپنی مرضی سے اپنی پلکیں جھپکا سکوں بند کر سکوں اور کھو سکوں چاہے میرا سارا مالی کیوں نہ لے لیا اللہ اکبر اتنی بڑی نعمت ہے یار یہ اللہ اکبر میرے رب کی شان میرے رب کی اطاہ ہے بے شک بے شک جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ کہا جاتا ہے کہ آنکھ کی قدر جو ہے وہ کسی نابی نے سے پوچھی جائے کیا کہتے ہیں شاہ جی ان نعمتوں کی طرف بندہ غور کرتا ہے تو شکر کے کیسا ذہن بننا چاہئے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالی کی یوں کہ یہ کہ قدرت کا ایک شہکار ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی انسان کی تخلیق پر ہی دیکھیں کسی چیز کی اہمیت کا جب بتایا جاتا ہے تو اگر کوئی کہہ دیتا ہے بلا تشبیح تمثیل ارض کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز بڑی اہم ہے اور اگر وہ اس بات پر قسم کھا لیتا ہے تو اس کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے کہ یار اس نے قسم کھا لی ہے دو تین قسمیں لے لے تو ہم بھی چکننے ہو جاتے ہیں کان کھڑے ہو جاتے ہیں یار یہ بات کیا ہونے لگی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَالتین وَالزَّيْتُون وَتُورِسِنِين وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْزَنِ تَقْوِن ہم نے انسان کو بڑی سونی صورت میں پیدا کیا چار قسم یاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے انسان کو عاملی بنایا بڑا خاص بنایا اور بڑی احسن صورت میں ہم نے انسان بنایا اور پھر انسان دیکھیں انسان اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو بنایا ہے تو اس انسان میں کئی ایک خوبیاں ہیں کئی ایک خامیاں ہیں فقط انسان یہی نہیں ہے کہ وہ چلتا پھرتا اور بولنے والی چیز قرآن کی نظر میں انسان کا میار اور بھی بہت بلاند ہے انسان اور بھی بہت کچھ آگے ہے اللہ تعالی نے جو انسان کو قوت دی ہے جو طاقت دی ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں وہ شاہکار رکھے ہیں ابھی جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالی کی یہ قدرت کا شاہکار ہمیں کیا کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر اگر ہم قرآن کے ساتھ دیکھتے ہیں قرآن اور انسان کو قرآن اور انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصیات بھی رکھی ہیں کہیں انسان کے بارے میں آپ دیکھیں تو کتنی ہی تعریفیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں مضمت بھی گئی ہے ایک طرف دیکھیں تو تعریف ہی تعریف ہے اتنی تعریف ہے اور کئی پیراہوں پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تعریف بیان فرمائی اور دوسری طرف دیکھیں تو قرآن میں ہی انسان کی مضمت بھی بیان کی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو ایک میں چند ایک ارز کروں گا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک جو پروٹوکول دیا ہے ایک عزاز دیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے اپنا خلیفہ بنایا ہے یہ کسی اور کا یہ مقام نہیں ہے کسی اور کا یہ مرتبہ نہیں ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اسے اپنا نائب بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا یہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے پہلے انسانیت کا بیان جی جی انسان کی ابتدا سے پہلے ہی انسان کے بارے میں میرے رب کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں انسان کو اپنا نائب بنانے لگا اب فرشتے کہتے ہیں مالک تو اس کو اپنا نائب بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا جو خون ریزی کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ انسان کا اعزاز ہے یہ انسان کا پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنائے اور پھر اگر علم کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے سامنے بھی چیزیں رکھی آدم علیہ السلام کے سامنے بھی رکھی کہا فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ فرشتوں نے کہا مالک ہم تو وہ ہی بتا سکتے ہیں جو تم نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں آدم علیہ السلام سے فرمایا ان کو سکھاؤ اور آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے بھی ان کو سکھایا بھی فرشتوں نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو انشاءت فرمایا ان کے بارے میں یعنی جتنا ان کو سکھایا تھا اس سے زیادہ آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو ایک اور خصوصیت رکھی ہے وہ یہ کہ انسان میں ہی اچھائی اور برائی کی سمجھ بھی رکھی ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا پہلے تو جان کی قسم اور پھر جس نے اس کو ٹھیک بنایا اور پھر فرمایا پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہزگاری کی کہ سمجھ اس کے دل میں ڈالی یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اچھائی کی بھی اور برائی کی سمجھ بھی ڈال دی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عزاز عطا فرمایا پھر آگے بڑھئے اللہ تعالیٰ نے انسان اب کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے دل بھی رکھا ہے جس طرح ابھی ہم بہت ساری اشارت فرمائے اس لائل کو جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا ستھرہ کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے فضولیات میں لغویات میں گناہوں میں فسا کے رکھا تو پھر وہ برباد ہو گیا پھر وہ تباہی کے دھانے پر آگیا وقد خوابہ مندساہہ ارشاد فرمایا گیا اللہ اکبر تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی سمجھ اللہ تعالیٰ اور پھر انسان کے اندر سینے میں دھڑکتا ہوا ایک دل بھی رکھا ہے کبھی یہ دل بے قرار ہو جاتا ہے کبھی پریشان ہو جاتا ہے کبھی گناہوں کی وجہ سے میلہ ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کے سکون کے لیے ترہا ترہا کے حربیں استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ کوئی شراب کی طرف چلا جاتا ہے شراب پی کر سمجھتا ہے کہ شاید میرے دل کا سکون اس میں ہے کوئی گانے سن کر سمجھتا ہے کہ میرے دل کا سکون اس میں ہے نہیں نہیں میرا رب فرماتا ہے تمہیں دلوں کا چین چاہیے نہ دل کی راحت چاہیے میرا ذکر کرو تمہارے دلوں کو بھی راحت مل جائے گی تمہارے دلوں کو چین اور سکون مل جائے گا تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کتنی ہی تعریفات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں اچھا ایک طرف اب یہ تعریفات کا سلسلہ ہم دوسری طرف آتے ہیں دوسرے پیراؤں کی طرف آئیں تو کبھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نادان کہا کبھی انسان کو ظالم کہا کبھی انسان کو سرکش بھی کہا کبھی جلدباز کہا الغرس کے اس طرح مزمتی پہلو پر بھی گفتگو کی گئی مزمتی پہلو بھی انسان کے بیان کیے گئے فرق کیا ہے ایک ہی انسان ایک ہی جگہ اندھیرہ بھی ہے اور ایک ہی جگہ روشنی بھی ہے ایک ہی انسان کی تعریف بھی ہے اور اسی انسان کی مزمت بھی ہے کس اعتبار سے یہ سلسلہ ہے تو فرمایا کہ اصل جو ہے نا انسان کی تعریف اور انسان کی مزمت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے تعریف کس اعتبار سے ہے مزمت کس اعتبار سے ہے تعریف اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی قابلیت انسان کی تعریف اسی سبب میں ہے کہ جس وقت انسان اس کی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو با ایمان جس کے اندر ایمان ہے اسی کی تعریف ہے اسی کے لیے قابلیت ہے اسی کو سراہا گیا ہے اور جو بے ایمان ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ فساد کی طرف ہے اسے فجور کہا گیا نادان کہا گیا ظالم کہا گیا اور کئی ایک مزمتی جو پہلو ہیں ان کے قرآن پاک میں بیان کیے گئے تو اصلِ ایمان یہ جو بیان کیا گیا تعریفات کو بیان کیا گیا تو یہ انسان کے اندر جو ایمان کی شرط ہے جس کے اندر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو سراحہ بھی ہے اسی کو پسند بھی فرمایا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور دوام بھی عطا فرمایا ہے سبحان اللہ جہاں انسان کی تعریفات ہیں اس کے پیچھے اللہ کی ذات پر ایمان موجود ہے اللہ کی آیات کو سننا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا موجود ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس کو جانتا ہے اس کی معرفت کے بعد پھر اس کی عبادت کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اور عروج اتافرماتا جاتا ہے ورنہ دنیا بھی طور پر بہت سے لوگ ایسے گزرے کہ بہت بڑے حاکم رہے بڑی حکومتیں ان کی رہیں بڑے سلطنتیں ان کی رہیں بہت مالوں اسباب ان کے پاس رہا خود اپنے ہی جانے کے لیے اپنی مردی سے اپنی طلب کی اپنی پسند کی جنت بنا لی لیکن کیا اس میں پاؤں رکھ سکے خود خدائی کا دعویٰ کر چکے خود اپنے خدائی کا اقرار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں خدا ہوں میری مراد یہاں فرعان ہے جس کو رب العالمین نے بیان فرمایا اور اس کے قول کو بیان کیا گیا وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلا میں تمہارا اعلا رب ہوں پھر دیکھئے جو رب اعلا کے بندے تھے اور اس کے آگے جھکنے والے تھے اس کے فرمان کو ماننے والے تھے ان بندوں نے تو جب دریہ کی طرف روح کیا تو دریہ نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور جو رب کے فرما برداری کو چھوڑ کر اپنی بلندی کا اعلان کر رہا تھا اسی دریہ نے اس کو ڈوبو کے رکھ دیا مدنی سینل کے ناظرین یہ بات ہمیں بتا رہی ہے اور بلا رہی ہے اس بات کی طرف اس پیغام کی طرف کہ رب وہ ہے جس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اگر تم اپنے انعام فرمانے والے کو اپنی ذات پر احسان کرنے والے کو یاد رکھو گے اسے تعلق بنا کے رکھو گے تو کامیابی تمہیں نصیب ہوگی اور اگر ایسا نہیں کرو گے اسے بھول جاؤ گے محسن کو بھولا کر بندہ یہ سوچے کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو پھر محسن اسے یاد دلاتا ہے کہ تم سب کچھ نہیں ہو ایک وقت تھا کہ تم کچھ نہیں تھے ہم نے تمہیں نیس سے ہست کیا رب العالمین جللہ وعالی ارشاد فرماتا ہے بشک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز ہی نہیں تھا اسی تناظر میں انسان کیسے پیدا ہوا اس کی تخلیق کا بیان فرماتے ہوئے رب العالمین جللہ وعالی نے فرمایا کہ ایک پانی کی بونت سے تو یہ پیدا ہوا پھر ارشاد فرمایا نبتلیہی فجعلناہ سمیعا بسیرا پھر ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ امتحان کے لئے ہیں یہ جو کان ہے جن سے ہم لوگوں کی باتیں سن رہا ہیں امتحان کے لئے کہ یہ ایسا نہیں کہ کسی کی بات سن کے اپنے رب سے غافل ہو کر اسی کو ماننا شروع ہو گئے رب سے اگر غافل ہو گئے تو یہ امتحان میں پھر ناکامی ہوئی امتحان میں کامیابی ہے تھی کہ آنکھ سے رب کی خدرت کے مشاہدات کرتے اور دیکھتے کہ ہر شہ میں سانے کی سناعت کی جلوہ گری ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے کسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر اس سے اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو منظر ہمارے سامنے ہے وہ منظر ہمیں ذات خدا تک پہنچاتا لیکن اگر ہم اس طرف نہیں آئے تو پھر کیا ہوا پھر یہی ہوا کہ امتحان میں ناکام ہو گئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا حدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَوْا وَإِمَّا قَفُورَا بے شک ہم نے اس انسان کو راستہ دکھایا اب یا شکر گزار ہے یا ناشکری کرنے والا ہے راستے ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کے راستے پر چلائے نیک لوگوں کے راستے پر چلائے جو راستہ اس نے اپنے محبوبوں کو دنیا میں بیج کر ہمیں دکھایا ہے جو اچھائی کا راستہ دیکھ چکے ہیں اب اس سے آنکھیں نہیں بند کرنی جو انبیاء کا راستہ ہے وہی اچھائی کا راستہ ہے اس پر آ جائیں ان کے پیچھے آنکھیں بند کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہے لیکن راستہ چاہیں کہ یہ ملے اور اس کے علاوہ بھی کوئی اچھا راستہ ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھتے رہیں تو یہ خام خیال ہی ہے ایسا ہونا ہوا نہ کچھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اپنی محبت عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ ہمارے والدین ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جو تخلیق فرمائی ہے جو اب آنے والے انسان ہیں جو اب آئیں گے ان کا سبب موجودہ انسان بنتے ہیں انسان اپنے والدین کے ذریعے سے اس دنیا میں آتا ہے امیر علیہ السلام دامت برکاتہ ملالیہ ایک پیغام دے رہے ہیں اور کیا پیغام دے رہے ہیں یہ سن لیں پر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں ایک مرتبہ ایک بوڑی خاتون حضرت سیدنا بقی بن مخلط علیہ رحمت اللہ اس سمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور غمزدہ لہجے میں عرض کی یا سیدی میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قائد کر لیا ہے اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میرے آقا میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا سکوں یا سیدی میری حالت زار پر رحم فرمائیے اور کچھ کیجئے کہ میرا بیٹا آزاد ہو جائے آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے تسلی دیتے ہو فرمایا محترمہ اللہ غفور عز و جل پر بھروسہ رکھو وہ ضرور کرم فرمائے گا میں کوشش کرتا ہوں آپ اتمنان رکھیے جب دکھیاری بانے یہ امید افضا باتیں سنی تو دعائیں دیتی بھی وہاں سے پلٹ گئی کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑی خاتون اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں اور بڑی دعائیں دے رہی ہیں اور شکریہ ادھا کرتے بے عرض کرتی ہیں پیا سیدی آپ کی برکت سے میرے لخت جگر کو اللہ رب العزت نے قید سے رہائی عطا فرما دی میرے آقا یہی میرا جوان بیٹا ہے جس کی خاطر میں بیچین تھی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی بیٹے حضرت کو اپنی رہائی کا قصہ سنا دو کہ آپ کس طرح آزاد ہوئے اس نوجوان نے کہنا شروع کیا یا سیدی جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو چند اور قیدی پہلے سے موجود تھے ہم سے بڑے مشقت کے کام لیے جاتے رہے پھر ہمیں کسی شاہی افسر کے پاس بھیج دیا گیا جس کے پاس بہت سارے باغات وغیرہ تھے اس ظالم نے ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور زپاہیوں کی نگرانی میں باغات اور کھیتوں کا کام ہم سے لینے لگا ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے پھر شام کو ہمیں واپس قید خانے میں ڈال دیا جاتا ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شام کو جب ہم واپس قید خانے کی طرف جا رہے تھے کہ یقائق میرے پاؤں میں بندی بھی مضبوط بیڑیاں خود با خود توٹ کر زمین پر گر پڑی جب سپاہیوں نے دیکھا تو وہ چیختے میں میری طرف دوڑے اور مجھے ڈانٹ دوڑے کہ تُو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی میں نے کہا کہ اتنی مضبوط لوہی کی بیڑیاں میں کیسے توڑ سکتا ہوں میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا دوسرے قیدیوں سے معلوم کر رہا کہ میں نہیں توڑی یہ خود گیا اور انہوں نے ایک راہیب کو بلایا اور اسے صورت حال شہاگہ کیا راہیب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا کہ نوجوان کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا الحمدللہ امی زندہ راہیب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر کہنے لگا معلوم ہوتا ہے اس نوجوان کی ماں نے اس کے لئے دعا کی اور اس کی آداد ہو جائے گا لہذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو جس کے ساتھ اس کی ماں کی دعائیں ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا راہیب کی یہ بات سن کر ان رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور نہ صرف آزاد کیا بلکہ مجھے اسلامی سرغت تک بیچ انہوں نے پہنچا اور پھر چھوڑ کر فرار ہو گئے جب اس موجوان سے بیڑیاں ٹوٹنے کا وقت پوچھا گیا تو یہ وہی دن تھا جس دن اس کی بوڑی ماں حضرت سید بقی بن مخلد علیہ رحمت اللہ سمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کے برکت سے اس نوجوان کو ریائی حاصل ہوئی یہ ویڈیو کلیب امیر علی سنت کے آوڈیو بیان ماں کی دعا سے لیا گیا ہے مکمل بیان سننے کے لیے www. ilias qadri.com وزٹ کیجئے ماشاءاللہ امیر علی سنت دامت برکاتہ منعالیہ کے خوبصورت مدنی پھول گلدستے حضور کی پیاری باتیں سننے کے لیے امیر علی سنت دامت برکاتہ منعالیہ کی ویب سائیڈ ہے اور اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں امیر علی سنت دامت برکاتہ منعالیہ کے پیجز ہیں ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت قیمتی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور جو ہماری اسلامی اقدار ہیں ان کی صحیح معلومات انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگی جسی اس کی معلومات ہوگی اچھی لگے گی دل کو بھلی لگے انشاءاللہ دل چاہے گا کہ اس کو فالو کیا جائے اس کے ساتھ چلا جائے اس کو آگے پہنچا آیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے بزرگوں کی ہم تک پہنچاتے ہیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے اپنی ضروریات کو قربان کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی ذرا غور کر لیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور جب ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے ہماری تو کیا ہم آویلیبل ہوتے ہیں اگر خدا نخص نے ماں کی دعا کی برکت سے رہائی بھی نصیر فرمائی اور کیسی آلی شان ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ماں کی دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے ماں وہ ہے جو بن مانگوی دعا دیتی ہے اگر اولاد اسے خوش رکھے اگر ماں کی دعا کندے پر اٹھا لے لیکن یہ یاد رکھئے کہ وہ وقت فی امم صلی اللہ علیہ وآلی 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 قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور ساری دعائیں ہم سب کے والدین کے حق میں قبول فرمائے جن کے والدین اس دارفانی سے قوش کر گئے رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرمائے اور انہیں بھی اپنی رحمت کے عزاز عطا فرمائے مرحبا مرحبا مزید سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ برکت عطا فرمائے جی ام مکی ہیں پھالیہ سے ان کا کہنا ہے کہ عمر بھائی سے کلام سنوا دیں اے ختم رسول مکی مدنی وآجی 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 موسیج ہے آج کا موضوع انسان بہت زبردست آپ سب کی مدنی پھول مدینہ مدینہ سوال یہ ہے کہ انسان بھی ایک جانور ہے ان کو مبارک ہو ہم انسانی ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس پہ موقع لگا کچھ گفتگو کرتے ہیں لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے اس کو ایسا ہی رہنے دیں اللہ تبارک تعالی نے انسان پر کرم فرما ہے اس کو اعزاز عطا فرما تو اعزاز قبول کریں میرے خیال سے اور جو پھر اعزاز قبول نہیں کرتا اس کو اعزاز دیے بھی نہیں جاتے اور جو دیے گئے وہ بھی واپس ہو جاتے فرما جاتا اولائی کا کل انعام بلہم عدل ان کے بارے میں جو ایمان سے خالی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو جنوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی پست حالت میں کہا گیا کہ پستر ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے جنہیں آنکھیں عطا فرمائیں اور آنکھوں سے دیکھ کر بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے کان عطا فرمائے اس کے ذریعے دل ہے اس کے باوجود اللہ تبارک وطاللہ کی تخلیق میں غور کر کے اس کے مشاہدات کر کے اللہ تبارک وطاللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے تو پھر ان کے بارے میں ارشاد فرمائے گئے مزید کال دیتے ہیں میری امبر بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والا کلام سنا دیں اے سبز گم بد والے من زور دو کر نا سبحان اللہ بہول پور سے میسیج بنت غلام یاسی انہ کہنا ہے کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے یہ کلام سنا دیں سبحان اللہ مشتاق بھائی کی آواز میں کلام سنا جگہ لگانے کی دنیا نہیں ہے ملتان شریف سوئے ماشاء اللہ اللہ برکتہ فرمائے چیچہ وطنی سبحان اللہ کیا بات میں ایک دفعہ میں پڑھ لیا چیچہ وطنی اس طرح سے رکھا ہوا آپ کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے بہت شکریہ اللہ برکتہ فرمائے اچھا جی عبدالحبیب تاریخی پڑی ہوئی منقبت منقبت غوث پاک سنا دیں سبحان اللہ انکل میری یہ خواہش ہے کہ سنا دیں انکل امام محمد رحمت اللہ کی منقبت سنا دیں میری اس پروڑیم میں پہلی فرمائش ہے جی بہت اچھی بات ہے اور یہ آخری نہیں ہونی چاہیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں اور وابستہ رہیں شجر سے امید بہار رکھ انشاءاللہ منقبت اور جو کلام ممکن ہوئے سنا جائیں بہت ساری فرمائش ہوتی ہیں جو ہم نہیں پڑھ پاتے اور کچھ ایسی ہوتی جن کو پورا کرنا اختیار میں نہیں ہوتا اور آپ ہمیشہ ایسی فرمائش ہم سے کریں جس کا پورا کرنا اختیار میں نہیں یہ ضرور ہی نہیں تو ہو سکتا ایک پوری نہیں ہو دوسری کر دیں وہ ہمارے اختیار میں ہو تو پوری ہو سکتی ہو میسیجز کوشش ہوتی ہے کہ سارے نظر سے گزریں اچھا جی کسی نے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مدنی چینل دیکھا ہے تو مدنی فیس کے ساتھ میسیج کیا ہے کہ مدنی فیس تین سو تیرہ بار درود پاک ہے اور اے ختم رسول مکی مدنی یہ کلام بھی سنا دیں بچوں کی شام میں اپنا پسندی کلام پڑھا تھا واجی 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 شکریہ تار کا اس منقوت کی بھی فرمائش کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ نے چاہا تو بلا تاخیر عمر بھائی کی طرف پڑھیں ماشاءاللہ کھلے آنک صلی اللہ بہت بہترین انداز میں چل رہا ہے سوال ہے کہ انسان مسلمان اور مومن میں کیا تفصیل ہے اس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی کرتے ہیں اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں آگے کالے خالر بھائی جو انسان کو اللہ تعالی نے نیمتیں عطا فرمائی تو انسان کو اللہ تعالی کا کس طرح شکر ادا کیا جائے رہنمائی فرما دیجئے اللہ اکبر اللہ تعالی کا ہر طرح سے شکر ادا کر شکر دیکھیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے آنکھ کا شکر کیا ہے زبان کا شکر کیا ہے کان کا شکر کیا ہے ہاتھ کا کیا ہے پاؤں کا شکر کیا ہے یہ ساری جتنی اللہ تعالی کی تخلیقات ہمارے اپنے جسم میں موجود ہیں ان کے ذریعے سے الگ الگ اعتبار سے شکر ہو سکتا ہے لیکن کم از کم روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا تو نے حضرت آدم کی تخلیق اپنے دست قدرت سے فرمائی تو انہوں نے پیدا کرنے والا مہی ہوں اور یہ اس کی شکر گزاری تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں بندہ تسلیم کرے کہ مجھے دینے والا جو ہے وہ میرا رب ہے اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اور پھر اس کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بلا تاخیر عمر بھائی کی طرف جی عمر بھائی صلوح حبیب صلوح محمد صلوح علیہ وآلہ نیگاہ لوتھ کے امیدوار ہم بھی ہیں نیگاہ لوتھ کے امیدوار ہم بھی ہیں لئے ہوئے دلے بے قرار ہاتھی ہیں لیلے موہے دلے بے قرار ہاتھی ہیں جو سیپ فکر میں مل جائے نال پاک حضور جو سردر پہ رہنے کو مل جائے نال پاک حضور مل تو پھے گھنے کہ تاجدار ہم بھی ہیں تو پھے گھنے کہ تاجدار ہم بھی ہیں ہم یہ کس شگل شہر ہوا نا کا ساس کا بٹتا ہے یہ کس خسرہ روح میں پڑی ہے پوکار ہم بھی ہے کہ خسرہ روح میں پڑی ہے پوکار ہم بھی ہے خسرہ جل کی سخا وط کی دھوم آلام میں ہر سل سل ہے جل کی سخا وط کی دھوم آلام میں ہونی کے تُم بھی بری زخار ہم بھی ہے انہی کے تُم بھی دھومیں بے زخار ہر ہم بھی ہیں یہ آدش ہے بتا میں جو عشق بہت ہے جو بہت ہمیں جو عشق بہت ہیں دھر بیٹھ کے تیبا کا وہ لطف اٹھاتے ہیں دھر دھر بیٹھ کے تیبا تھا وہ لطف اٹھاتے ہیں یاد شہر بدحار میں جو یاد مدینہ سیدھوں میں بسا سے جینے کا مزا مزا سے او شاق ہی پاتے ہیں جینے کا مزا مزا سے او شاق ہی پاتے ہیں یاد شد بدخوا میں وہ اپنے خلا کو دو زخ سے بچا 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 آہ کی راہ کی راہ کی رت سے چلی رت میں بسا بسا آہ کی راہ کی رت سے چلی رت میں بسا بسا آہ دے شہر بدحار میں جو عشق باتے ہیں ہر بیٹھ کے تیبا کا مول مول اٹھاتے ہیں یاد شہر شہر بدھاتے ہیں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا بودا مدینہ ہے بس میرا بودا مدینہ ہے بس میرا بودا مدینہ ہے اور اس کی آنکھوں کا اقلون تو دیکھو اس کی آنکھوں کا اقلون تو دیکھو اس کی آنکھوں کا اقلون تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں ہوا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اوہ اور اوہ ساب تو سب نے پائے ہیں پر اس میں سرا پا کوئی نہیں پر اس میں سرا پا کوئی نہیں نہیں پر حسن سرا پا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسا تک آدم سے جناب عیسا تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہی والا خل کوئی نہیں ایک خد میں رسل اور غیرات محمد سے پاک کس ناز سے گھتے 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 تعداد محمد سے پاک کس ناز سے گھتے 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 موسیقی 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 رب کے آخری نبی ہیں ان کا نام محمد ہے حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے مجھے بتایا گیا ہے کہ حاجی اظہر الطاری صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں عریصہ میری آواز سن رہے ہیں موسیقی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو اللہ کریم آپ کو خوب برکت عدا فرمائے آپ کا حنا مبارک کرے حضرت یہ خبر سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اللہ خوب برکت دے آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی قبلہ آج کا موضوع ہے جزاک اللہ بہت شکریہ آج کا موضوع ہے انسان اور ہمارے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے اسے ہم نے پینڈنگ کیا تھا آپ کے سامنے بڑھا دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں انسان بھی ایک جانور ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں وہ کہا جاتا ہے ہیوان ناتک تو اس سوال باقی یہ جو عام طور پر جانور کہا جاتا ہے تو ان مینوں میں تو کہنا کسی کو اگر کہیں گے تو وہ سامنے والا فیل ہی کرے گا لیکن ہیوان ناتک کے طور پر تو یوں کہا جاتا ہے لیکن یہ ہے ہیوان کے ساتھ ناتک کی قید موجود ہے تو وہ انسان کو ویسے ہی ممتاز کرتی ہے لیکن صرف وہ اہوان کہنا یہ اللہ خیر کرے بندر بندر ہوتا ہے انسان انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان نہیں پیدا فرمایا انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیزوں میں ممتاز کیا ہے بہت ساری طور پر نوازہ ہے اور یہ دیکھیں ایک چیز امام غزالی کی مجھے بات ہی آدھا رہی ہے کہ جب انسان دیکھیں انسان جب بلندی کی طرف جاتا ہے نفس پر قابو پا لیتا ہے تذکیہ نفس کر لیتا ہے اپنے آپ کو برائی سے بچا لیتا ہے جو ہے وہ اللہ پاتھ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے بندگی اختیار کرتا ہے تو اپنی تخشاوت غالب ہے تو جب انسان نفس کو قابو کر لیتا ہے اور اللہ پاتھ جللہ شانو کی بندگی اختیار کرتا ہے تو یہی انسان ہے جس کو اللہ دبارہ کا وطالہ نے اشرف المخلوقات کرا لیا ہے سبحان اللہ اور یہی انسان ہے کہ جب یہ اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرتا نفس کے تابع ہو جاتا ہے نفس کی پیروی کرتا ہے تو یہی انسان جو ہے وہ باز جانوروں سے بھی پتر جو ہے وہ اس کا معاملہ ہو جاتا ہے وہ نہ اس کو ماں بہن بیٹی کی جو ہے وہ رشتے کے تقدس کی تمیز ہوتی ہے نہ یہ لوگوں پر ظلم و زیادتی سے باز آتا ہے اللہ کی نا فرمایانی عجب کرتا ہے تو آپ بہت ساری چیزوں میں دیکھیں گے کہ آپ مہتر جانور آپ اپنے مالک سے وفا کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بعض جگہوں پر آ کر جو بندگی اختیار نہیں کرتے اپنے مالک کی فرمابرداری نہیں کرتے تو یوں ایک بڑی ہم نے چیز آئی کہ یہی انسان اکمہ رب کی بندگی اختیار کرے تو یہ بہت اعلیٰ منصب پر ہے اور یہی انسان جب اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرتا نفس کے تابع ہو جاتا ہے نفس کی اداعت کرتا ہے تو یہی جو ہے وہ گر بھی جاتا ہے جن لوگوں کو دیکھ کے بالوقات کہتا ہے یا انسان ایسا ہے انسان ایسا نہیں ہے انسان بساتے خود اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارہ کبھا تعالیٰ نے اس کو ایک خطرت پر پیدا کیا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے خطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کی چیزیں جو ہے نا اس کے ماں باب اس کو بناتے ہیں یا وہ پھر اپنی یا وہ سمجھ سے یا اپنی عقل سے جو بھی اس کو جس طرح وہ جو چیز اختیار کر لیتا ہے اللہ پاک کی معرفت نصیب ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے انشاءاللہ سو جل یہ یا وہ دنیا میں بھی اس کے لیے عزت آ رہا آخرت میں بھی عزت سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کرام علیہ وسلم انسان ہی آئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بیجے بشر تھے وہ سب کے سب انسان تھے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک انسانیت پر گویا فضل ہے کرم ہے انسانوں پر نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تو انسان کو اس احسان کو تسلیم کرنا چاہیے اس پر خوش ہونا چاہیے بلا وجہ دیگر مخلوقات سے اپنے آپ کو کمپیر کرے اور دیگر کے پاس جاتا جائے کیوں نہ اس راستے کا انتخاب کرے جو کائنات میں انسانوں میں بھی جو سب سے افضل ہیں ان کا راستہ ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے اللہ حضرت امام احلیٰ صلی اللہ نے خالد بھئی ایک موقع پر پتاوہ رضویہ شریف میں اس میں اللہ حضرت نے ایک جملہ لکھا اتنا لطف اس جملے نے دیا مجھے سیدی اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ بندے ہو بندے بن کے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ اللہ کریم برکت اس جملے کا خوب ایسا فیدان ہے بر موقع بر محل جب یہ بولا جاتا ہے تو ایک مرتبہ یہ لے آتا ہے ٹریک پر کہ کسی کا جملہ ہے اور کسی نے کہہ دیا ہے کہ بس بندے ہو تو بندے بن کے رہو اپنے رب کے آگے کیا اپنی چلانی ہوئے رب مختار ہے وہ قادر ہے اس نے پیدا کیا اس کی مرضی کے مطابق چلدہ رہے بندہ تو یقینا فائدہ رہے گا اور سب یہاں ایک ٹاپک میں لینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس میں جو آگے بڑھنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے اس کی ذہنی پختگی اس کی سوچ جو اس کو بہت بڑے بڑے کام سمرائز کرنے میں اس کی معاون ہوتی ہے وہ فاصلہ جو آج سے کئی سالوں پہلے اگر دیکھیں تو انسان سالوں میں تاہ کرتا تھا آج وہ منٹوں اور گھنٹوں کا رہ گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی اقل عطا فرمائی ہے اگر انسان کے ذہن اور اس کی اقل پر کچھ گفتگو فرمائے بلکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اقل جو اتا کی ہے بڑے بڑے بیل کتنا طاقتور ہے شیر کتنا اس کا خوف اور اس کی طاقت لیکن انسان اپنی اقل سے چیزوں پر بھی کابو پا لیتا ہے اور بہت بڑی بڑی چوٹیاں بڑے بڑے پہاڑ مضبوط پہاڑوں کو جسر کر لیتا ہے اور یہ جو وہ بہت ساری چیزیں جو جس کو ہم ترقی کہتے ہیں موجودہ یا جدت کہتے ہیں یا ٹکالوری کہتے ہیں بہت مشکل چیزیں بڑے بڑے آج سے دو سو سال چار سو سال پیچھے چلے جائیں تو بعض چیزیں ایسی اس دور میں جو اس دور کے لوگوں کے لیے impossible تھی ناملکن چیزیں جب بہیہ ایجاد نہیں ہوا تھا اس دور باتیں جب کرتے بہیہ بننے کے بعد بہیہ بننے کے بعد پھر سفر کے جو نئے سے نئے انداز آنے کے بعد تو یہ عقل انسانی ہی ہے جس نے مشکل اور دشوار ترین کاموں کو جو وہ آسان کر لیا مسخر کر لیا بہت ساری چیزوں کو بہت ساری چیزوں میں یہ جو ہے وہ ٹکنالوجی کے ذریعے انسانی عقل نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اچھیل کر لیا بہت ساری مشکل راہوں کو آسان کر لیا اور جو کئی تالوں کا کام تھا وہ مہینوں میں مہینوں کا کام تھا دنوں میں دنوں کے کئی کام گھنٹوں میں ہونے لگ گئے وہ خطے وہ جزیرے وہ چیزیں جہاں تک پہنچنا ایک بہت بڑا اور دشوار کام ہوتا تھا لیکن پھر وہ راہیں آسان ہوتی چلے گی ٹکنالوجی کے ذریعے رابطے آسان ہوتے چلے گا اب یہ رکھنے شورا اصد مدنی ساکستہ ایک جگہ سفر میں ہوتے تو وہ گفتگو چل رہی تھی حج کی وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے جو حج کے واقعات لکھے ہیں یا حج کے معاملات لکھے ہیں مفتی عمدد علی آسمی صاحب رحمت اللہ تعالی اس دور حج کے سفر کو دیکھتے اور آج کے سفر کو دیکھتے ہیں تو یہ کتنی ٹکنالوجی اور جدت آگئی آسانیہ کتنی آگئی پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو بعض اس کا ایسا بھی ہوا حج کے لیے پہنچے تو حج کا موسم گزر چکا ہے پھر وہ پورا سال وہ نہیں رہتے تھے یا رہتے تھے پھر وہ اگلے سال حج کر کے گھر سے جاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ بس اب گئے تو گئے اپنا پیچھے کو رابطہ بات اوقات ہو پاتا تھا نہ تو یہ اطلاع پھر یہ کہ اس حجیوں کے کافلے جب آتے تھے تو اس مطلب کے لوگ کوئی تھی تھے ہمارا حجی بھی تمہیں کہیں ملا ہے رفات میں یا ہرم میں یا کہیں تم نے اس کو دیکھا اس کا حال آوال تو یہ مطلب بہت اور تھے اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ میں یہاں سے آلکورٹ میں بیٹھا ہوں آپ مدلی چینل کے سٹوڈیو میں ہیں ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں یہ وہ چیزیں انسانی اکل نے جن چیزوں کو جو ہے وہ اچھیو کیا ہے بہت بڑے بڑے مشکل اور ایسے کام جن کو انسان سمجھے کہ یار یہ جب واقعی آج ہم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہمارے وہ ذہن میں نہیں ہیں ہو سکتا کہ آنے والے دور میں وہ وہ چیزیں بھی ہماری نسلیں یا ہماری علاقاتیں دیکھیں تو انسانی اکل ہے اس کو اللہ تبارک و تقالی جلدہ شانو کی نعمت کے طور پر استعمال کیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں برکت ہی برکت ہے لیکن اگر جب اللہ جلدہ شانو اسے دور کر دے اللہ جلدہ شانو کی نافرمانی اور اس پروردگار کے مقابلے کی طرف لیکھ کرے وہ اکل جو ہے وہ پھر جو ہے وہ شیطانی قبضے میں چلی جاتی ہے جب پر اکبال نے ایک بات کی اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ کہ دے اللہ سے کرے تو تعلیم بھی فتنہ اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ اللہ یعنی وہ تعلیم تعلیم سے دور کر دے وہ فتنہ ہے جو اللہ کے قریب کر دے وہی تعلیم ہے وہی نالج ہے وہی علم ہے وہی حصل پر ترقی ہے ورنہ ترقی ہے معقوس کو کئی لوگ ترقی سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت تک ہی نہیں آئے انسانی عقل کی جو چیتیں ہیں ان چیزوں میں آگے سے آگے بڑھنا ٹکنالوجی میں جدت میں ریسرچ میں یا تو اسلام نے بھی منع نہیں کیا اللہ باقی نے عقل دیئے انسان جو ہے اس کو استعمال کرتا رہے اور آگے سے آگے بڑھتا رہے اللہ تبارک بطالہ نے عقل بھی دیئے اور ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو استعمال میں بندہ لائے اور مختلف چیزیں بیان کی ارشاد فرمایا دن اور رات جو تبدیل ہو رہے ہیں ان کی تبدیلیوں میں بھی تو اللہ تبارک بطالہ نے عقل مندوں کے لئے نشانیاں رکھی ہیں انسان اگر اپنی عقل کو درست سنت پر لائے گا اور اس کو اچھے انداز سے استعمال کرے گا تو تو یقین ہے اس کا فائدہ اٹھائے گا لیکن اپنی عقل کے گمن میں اس طرح سے یہ مبتلا ہو جائے کہ نعوذ باللہ جس طرح آج کے دور میں جس کا قابو ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اور سب سے سپر پاور سمجھنے لگتا ہے گزشتہ دور میں جس کا تسلط یوں سمجھئے کہ انسانوں پر تھا تھوڑی سی جاگیر پر تھا تھوڑے سے لوگ اس سے مرعوب تھے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر خدای کا دعویٰ کر دیتا تھا آج بھی کچھ اس قسم کے حالات ہیں کہ کسی چیز پر ایک قابو آ جائے بندے کا تسلط آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری کائنات میری طاقت میں ہیں میرے اختیار میں ہیں میری مردی سے چل رہی ہے تو اس طور پر بھی انسانوں کو مسلمانوں کو کچھ پیغام ارشاد فرمائیں کہ مسلمانوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں غلبہ کہیں عروج یا کسی کو بھی کوئی طاقت عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تو ہے دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ سے بھی تو کوئی تعلق قائم کریں اللہ تعالیٰ نے فرمانا عَلَمْتَرَ إِلَى اللَّذِ حَاجَ عَبْرَوَاهِمَ فِي رَبِّهِ عَنْ آتَا حَمْلَهُ الْمُّلْ جس طرح نے ملک عطا کی جاتا بادشاہی عطا کی تھی وہ بندے کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جو عبراہیم علیہ السلام سے رب کے معاملے میں جھگڑا کر رہا تھا اب یہ وہی تھا جو آپ نے جس طرح توجہ دلائی کہ اس کو وہ اس دور کی سپر پاور بنایا تھا وہ اس دور کی سپر پاور تھا اب اس نے خدای کا دعویٰ کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرما میرا رب مارتا جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے مارتا ہے وہ یہ اس نے ایک قیدی کو آزاد کر دیا ایک آزاد شخص کو قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے ہمیں مار دیا اور زندہ کر دیا پھر یہ جو ہے وہ معذلہ آسمان کی وہ پلندیوں کی طرف گیا اور وہاں سے جناب وہ یہ تیر معذلہ کر کے وہ اس نے کہا دیکھو میں نے توہر رب کو معذلہ قتل کر دیا ابھی یہ کہ اس نے خدای کے دعویٰ سپر پاور تھا اس کو بڑی طاقت بڑا بادتہات بڑی بڑا غلبہ دیا مگر اللہ تعبارہ کا وطالہ نے پھر اس کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے عبرت کا نشان بھی بنا دیا یہ نہ انسان سمجھے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں ہی ہوں ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی وہ احکام الحاکمین جللہ شانو کیا تو کہیں بھی بلب یہ بھی ایک نانظر آنے والے وائرس کرونا کے ذریعے انسانیت کو ہلایا کے نہیں رکھ دیا کہ تم لوگ ہو گیا تمہاری طاقت کیا ہے تمہاری ٹکنالوجی کیا ہے تمہاری تمام تر ریسرچ اور تمام تر تمہاری طب کے اور جدید ترین آلات کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جناب انسان بے بسی کے ساتھ جہاں وہ دیکھ رہے ہیں اور لوگ دھڑا 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 دھڑ اس کا شکار ہو کے مر رہے ہیں خود بلب آکسیجن پر پڑے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں جہاں انسان کو جھوڑنے کے لیے بھی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ انسان سمجھتا رہے نہیں نہیں ہوں اصل پاور اللہ تبارک واتہ اللہ کی ہے تو جوں کسی کو غلبہ ملتا ہے کوئی ٹکنالوجی میں ریسرچ میں کوئی بڑی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ پاک اللہ شانہو کیا نافرمان ہو جائے یا باغی ہو جائے یا رب تعالی جل اللہ شانہو کا انکار ہی کر دے کہ ہم لوگوں نے یہ حاصل کر لیا یا ہم یہ حاصل کرنے اللہ پاک جن چیزوں کو تو بیان کیا ہے کہ صورت چاند وہ مسخر کر دی ہے پھر فرما اگر تم طاقت رکھتے ہو تو زمین و آسمان کے کناروں سے ڈکلو اور یہ اللہ شانہو چیزوں کو بیان کیا ہے تو یہ انسان آگے پہ ٹکنالوجی میں بھی ریسرچ میں بھی مگر اپنے رب کا مقابلہ نہ کرے اپنے رب از سو جل یا وہ نافرمانی کی طرف نہ جائے اصل اللہ پاک کیا اور یہ انسان کو اکل بھی دی اللہ نہیں ہے ٹکنالوجی میں اگر کوئی آگے بڑھنے تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی اکل کے ذریعے ہی ہے ورنہ بعض چیزوں میں ایسا تھا کہ سب کچھ جیسے کسی جہاز کے پہرے میں کہا جاتا کہ ٹائٹینک جب بنا تو کہا گیا کہ یہ بنانے والوں نے شاید کسی نے کہا کہ میں نے ایسی چیز بناتا ہے اس کو خدا بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ پہلے ہی اپنے جو سفر میں جو وہ ٹو گیا تو اتنی پاورفل چیز بننے کے باب وجود بھی کہیں نہ کہیں بھی انسان ریسرچ ہی کرتا رہتا ہے کہ جناب یہ کیا ہوا کیسے ہوا بھی وہ بندہ بور کرے تو اللہ تبارک اللہ جلدہ شان رکو ہی کے دست قدرت میں ہے سارا نسان تو یہ انسان سمجھنا چاہیے اور اپنے رب ازوجل ہی کا شکر ادا کر مسلمان تو مسلمان اپنے رب ازوجل کا خاص طور پر شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نعمت ملتی ہے کوئی بھی اس کو ترقی ملتی ہے کوئی بھی اس کو آگے بڑھنے کی کچھ چیز ملتی ہے اپنے رب کی عطا سمجھے کیونکہ اللہ بات فرماتا سبحان اللہ اور برکتیں یقیناً عطا فرماتا اور جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جہاز بنانے والے کے بارے میں کہ وہ خدا بھی چاہے تو اس کو نعوذ باللہ نہیں ختم کر سکتا تو یہ جملہ ایک تو اس کہنے والے کی بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ اس کی اپنی ذہنیت کیا ہے اور دوسرا اس کے خدا کے بارے میں کیا تصور ہے اس نے اپنے خدا کو جانا ہی کیا کہ جس سے یہ مقابلے کے لئے خود ہی کھڑا ہو گیا اور نعوذ باللہ پھر اس کی حار کا اعلان اور اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے پھر جو واقعتا اصل معبود ہے جو حقیقی خدا ہے پھر اس نے اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا نا تو وہی بات آپ کے بندہ تحقیق کرتا رہا ساکیب شاہ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا تھا انسان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ اللہ ہی ہے حکم اسی کا چلنا ہے وزیر کو چاہیئے بادشاہ کے یہ حکمات آگے چلائے اور ان پر خود بھی عمل کرے باقی ریایہ کے افراد کو یہ ہی کہے کہ اس پر عمل کریں کیا کہیں گے تو عقل مندی کی نشانی یہ نہیں کہہ لائے گا کہ اللہ کی بات کو نیکی کی دعوت کو لوگوں میں ہم کیا جائے بلکل دانش مندی اور عقل مندی کا تقاضی بھی ہے اور وفا کا تقاضی بھی ہے محبت کا تقاضی بھی رب کائنات نے یہ بیان کی ہیں چیزیں قرآن پاک میں اب انسان اپنی تقاضی کے مرحلوں پر گوھر کرے پھر اللہ پاک نے اس کو طاقت دی اس کو اللہ پاک نے شعور دیا عقل دی سمجھ دی پھر نشانیاں بہت ساری قدرت کی سامنے رکھ دیں پھر اپنے اور فکر کر اور اپنے رب کا جب ان عطاوں پر اپنے رب کا شکر گزان بندہ بنے اور یہ واقعی اس محبت کا تقاضی جو رب نے اپنی مخلوق سے فرمائی ہے جو اپنے محبوب کے ذریعے اتنا بڑا کرم ہم پہ کیا اتنا بڑا احسان کیا تو یہ اس عزیم کا تقاضی بھی ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی اختیار کریں اور اپنے رب کی نافرمانی کی طرف نہ جائیں اس عقل کو اپنے رب کی اطاعت میں استعمال کریں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نعمت کا شکر یہی ہے کہ اس کا حق ادا کرتے وے استعمال کرنا تو یہ رب ہمیں کاموں میں استعمال کریں اللہ کی فرمبرداری میں چیزوں کو استعمال کریں اور یہ جب بہت سارے انسان جب غور کرتے چیزوں پر تو یہ بہت نشانی ہے ایسی قدرت کی جو ہمیں اپنی طرف اٹیکٹ کرتی ہیں کہ دیکھ بارک وطالہ کی ذات ہے اور وہی قادر مطلق ہے اور وہی ٹھیک ہونے کے باوجود سارے ٹیسٹ کلیر ہونے کے باوجود بندے کا ایک کارڈک ریسٹ ہو جاتا ہے یعنی سارے ٹیسٹ کلیر ہیں دل کے معاملے جو جو ٹیسٹ ہیں سارے ٹھیک ہیں اچانک کارڈک ریسٹ ہو جاتا ہے دل بندے اچانک برین ایمبریج ہو جاتا اکنا شگر شوٹ کر جاتی ہے رب جل شان ہو کی جب وہ قدرت اور اس کی حاکمیت اس کو ذہن میں رکھے اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ایک دن آنا ہے کہ میں نے یہ ساری طاقت میری جوانی میرا طاقت میرا روک میرا دب دب یہ سارا مستر پہ آگا مستر مرک میں انسان پڑے ہوتے ہیں بیماری جو انسان مقتلہ ہو جاتے ہیں ایک ایک اکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر یہ ساری چیزوں کے بعد قبر و عشر میں رب کریم جل شان کی بارکہ میں پیش ہونا ہے اور اسی رب جل کی بارکہ میں میرا حساب ہونا اس نے اعلان کیا ہے اس نے ایک ایک نعمت کے پیش ہوگی پچھا جائے گا تو اپنے رب جل کی جیہ وہ قدرت حاکمیت اور رب کریم جل شان ہو کی جیہ وہ شان و عصمت جب ذہن میں رکھے گا انسان جیہ وہ نافرمانی کی طرف جیہ وہ نہیں جائے گا اور رب جل کی فرمبرداری کا سہن اللہ ہی رب ہے اور اس کے علاوہ تعلیمات جو اس نے قرآن کے ذریعے ہمیں عطا فرمائیں اپنے رسولوں کو بیج کر عطا فرمائیں ان کو فالو کریں گے تو اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے عقل مندی کا بھی یہی تقاضی ہے اور انسان کو شرف انسانیت عطا فرمانے والا وہ ہے انسان جو ہر جہت پر سوچنے کے لئے اپنی عقل دوڑا رہا ہے اس کے جسم میں اس عقل کا جہر رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے عقل قربان بپیش یار کہا جاتا ہے بپیش مصطفیٰ بھی کہا گیا تو اس عقل کو حضور عقض صلی اللہ علیہ و سلام جو رسول دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ وہ نہیں لینا تو اس فارمولے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ سعادتیں پائیں گے سلسلے کی آخری بات اسلام سے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں اسلام کیا فرمائیں گے آج کا موضوع میں ابھی یہ ذکر کیا ہے کہ لفظ تھا برین ہیمریج جی پھر دماغ جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ جائے تو اس کے اندر برین ہیمریج ہو جا گیا تو انسان قسمانی طور پر وہ موت تل ہو کر رہ جاتا ہے اللہ اس کے آزا کام نہیں کر پاتے تو دماغ کے اندر جو رب تعالیٰ نے یہ شریعانے رکھی پائپ جو ہوتے نظر آتے ہیں اس کی لمبائی جو طبی تحقیق کرنے والے رہانے اللہ کہ اگر ہیدر آباد یہاں سے شاید کوئی ایک سو پینتالیس کی لگ بگ ہوگا یا ڈیرھ سو کلومیٹر ہوگا تو سات سو کلومیٹر دیکھنے کہ آپ کتنے چکر ہیدر آباد کے لگائیں گے تو پورا بن جائے گا سات سو کلومیٹر اس کی بینز ہیں جمع کر کے رب تعالیٰ نے ایک سخت ہڈی کی کھوپڑی اندر رکھ اللہ اکمر یہ رب تعالیٰ نے اچھا یہ جو کام کرتا ہے آپ دماغ جو میسیجز دیتا ہے وہ کیا لیتا ہے اس کو جب سنتا ہے کوئی تو یہ دماغ تک میسیج جاتا ہے کان سنتے ہیں دماغ تک میسیج آنکھ دیکھتی دماغ تک میسیج جاتا ہے ہاتھ چھوٹتے ہیں دماغ تک میسیج جاتا ہے دماغ ایسا کنیکٹ ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ پاور آفز ہے پورے جسم کا اللہ تو برکتالہ نے ایک ایسی چیز رہی ہے اور یہ ہے بہت ایک الگ سے موضوع ہے دماغ کا چند چیز میں شیئر کروں گا کہ دماغ کا جو میسیج اگر سلو ہو جائے اب میں نے یہ ہاتھ ہلایا نہ انگلیاں ہلائیں اگر دماغ سے یہ میسیج آیا یہ سلو ہو جائے اگر تو وہ انگلی جلدی نہیں ہلے گی اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کو جیسے فالج ہو گیا یا وہ ان کو کوئی ایسی راجشے کی بیماری ہو جاتی ہے تو اب وہ راجشے کی جب بیماری ہوئی تو وہ کنٹرول ختم ہو رہا ہے ان کا تو یہ رب تعالی نے بہت ایک عظیم نعمت ہمیں عطا گیا دماغ جب کوئی ایکسیڈنٹ میں قومے میں چلا جاتا ہے اس وقت اس کا جسم کام نہیں کر پا رہا ہوتا نہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں پڑھا ہوں بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے فوت شدہ ایک شخص ہے اب وہ قومے سے باہر آ گیا تب اس کی زندگی بچے گی اور بعض کوئی تو چھوٹ لگنے کی وجہ سے یادہ اس وقت پر چلی جاتی ہے تو یہ بہت وسیع ہے کہ اس میں ہیں چیزیں صرف دماغ کو ہم اگر دیکھیں نا تو رب تعالی کی نعمتوں کا شکر ایسا کریں کہ پھر اس کی نافرمانی نہ کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ شکر نعمت یہ بھی ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کی نافرمانی نہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا حضرت عظیر صاحب کا بہت شکر گزاروں رضاک اللہ حضور آپ نے وقت عطا فرمایا اللہ کریم آپ کو بہت برکت عطا فرمائے سلسلہ کا وقت اختتام کی طرف ہے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سلام شامل کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دوان میرے شبیر محشر تم پر سلام ہر دوان بندہ تمہار درکا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہار درکا آفت میں مبتلا ہے آفت میں مبتلا ہے آفت میں مبتلا ہے تم پر سلام ہر دوان تم پر سلام ہر دوان تم پر سلام ہر دوان لِللہ رب ہماری فریاد کو پہنچیے لِللہ رب ہماری فریاد کو پہنچیے بے حد ہے بے حد ہے حال ہر دوان بے حد ہے حال ہر دوان تم پر سلام ہر دوان اپنے گتاہ ترکی لیجے خبر خودارا اپنے گتاہ ترکی لیجے خبر خودارا کیجے کرم حسن پہ کیجے کرم ہم سب پہ تم پہ سلام تم پہ سلام تم پہ سلام کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے موسیقا